بزرعالہ سندھ کا یہ جو آج کا جو لوکل گورنمنٹ بل جو منظور ہوا ہے آج کا جو لوکل گورنمنٹ بل یا بھی انہوں نے زوری منظور کرایا اس میں ایک بات واضح ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں جو نوشور و فروز میں رہتے ہیں جو سکر میں رہتے ہیں جو تھٹہ میں رہتے ہیں یا عمر کورٹ میں رہتے ہیں ان سے اکھیا لے کے وہ یہ سندھ سیکریٹری ریٹ لیا رہے ہیں تو میرا پہلا سوال یہ ہے یہ عوام کے فائدے کی بات ہے یا عوام کے نقصان کی بات ہے یہ بار بار پیپلز پارٹی جب مشرف کا نظام تھا جب مشرف کے نظام تھا جب نازم ہوتے تھے ہر ظلے میں یہی پارٹی والے شکایت کرتے تھے کہ یہ آپ نے ظلم کیا ہے ظلم کیا ہے ظلم کیا ہے ابھی وہی ظلم وہی ظلم یہ کر رہے ہیں سندھی عوام کے ساتھ اور میں جو سندھ کے عوام ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں پلیز آپ پہلے دیکھیں ان کا رواج کیا تھا اور آپ دیکھیں ان کا رواج کیا ہے یہ ہے نا جب کورسی میں بندہ بیٹھتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے کہ اس نے پچھلے دس سال پہلے کیا کیا تھا لیکن عوام اتنا بے وقف نہیں ہے عوام کے پاس وہ انٹرنیٹ فون ہیں عوام گوگل کر سکتی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں میرے سندھ کے عوام کو آپ دیکھیں کہ جب یہ پارٹی اوپوزیشن میں ہوتی ہے ان کے کیا پک پک ہوتا ہے اور جب سرکار میں ہوتے ہیں وہ کس قسم کے قانون لاتے ہیں یہ عوام میں عوام کیوں پر چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے اگر ان کا شونک ہے کہ ہر چیز کیلئے کراچی آئیں ٹرانسور پوسٹنگ پرموشن جو بھی کام ہو تو ٹھیک ہے اگر عوام کو قبول ہے تو میں بھی قبول کرتا ہوں لیکن اگر عوام کو قبول نہیں ہے تو عوام کا ذمہ داری ہے کہ وہ سرک پہ نکلیں وہ سرک پہ نکلیں اور وہ اتجاج کریں اور کہے یہ قانون غلط ہے جو اسپتالیں ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے جو سکول ہیں ہمارے زلے میں ہمارے یو سی میں ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے یہ عوام کا کام ہے ہم تو صرف یہاں بیٹھ کے ہم تقریب کر سکتے ہیں لیکن جب تک عوام اشار نہیں ہوگا جب تک عوام نکلے گا نہیں سرک پہ تو کچھ نہیں ہوگا اور یہ اس حکومت آہستہ ہر عوام عوامی بابندے کا حقوق چین کے یہ اپنے وزیروں کو دے گا کیونکہ ان کو منتلی ملتا ہے ہر بات یہ کرتے ہیں منتلی کے حساب سے یہ ہر چیز سیکرٹیرے کیوں لارہے ہیں کیونکہ ان کا منتلی بڑھے گا نا ظاہر ہے اگر کوئی نازم ہوگا یا فلانہ ہوگا ان کے ساتھ مزا گپ شپ کرنا پڑے گا یہ غلط ہے یہ غلط ہے اگر کوئی بھی کام بندہ غلط کام کر رہے کوئی بھی وہ کرپشن کر رہے ان کو گرفتار کریں ان کو گرفتاری کا شوق نہیں ہے ان کو پیسہ کمانے کا شوق ہے اس لیے یہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں لارہے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سندھ کے قانون ہیں جو پاکستان کے قانون ہیں ان کی اوپر نہیں ہیں اور یہ جو کرنے جاتے ہیں یہ اپنے مرضی سے کر رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا جب یہ سب جو انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے انہوں نے نہ عوام کو جواب دینا پڑے گا عدالت کو بھی جواب دینا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ تو کر لے وہ تو نہیں کر لے تمام